مزکار میں ہوں عمری شرمہ ہمارے خاص کارکم جنتہ سرکار میں بات کریں گے ستاکہ سیحاسن سے لے کر جنتہ کے سرکاروں تک میں آپ کو ہم بتائیں گے پردیش سرکار کی ہر اس یوجنہ کے بارے میں جو ہوں گی آپ کے کام کی آپ کو ہم بتائیں گے سرکار کے ان بکاسکاروں کے بارے میں جن کا سیدھا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے تو اگلے تیس منٹ تک آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے جنتہ سرکار شکروبار کو فائدہ باد میں جیسی بوس وشو دیالے کی ترتیہ دکشان سمہاروں میں ہریانہ کے راجپال بندہ دتہ ترے پہنچے جہاں ان کا زوردہ سواگت کیا گیا اس موقع پر راجپال نے ساتھ سو پچاس سے زیادہ ودیارتیوں اور شو دھارتیوں کو ڈگریہ وطرت کی ساتھے راجپال بندہ دتہ ترے نے چوالیس بیدہوی ودیارتیوں کو سوان پدک اور پرمان پتر بھی وطرت کیے مکہ منتی منہولا نے نورات کے دوسرے دن پنچکلا کے شریماتا منسا دیوی مندر میں پوجہ آچنا کر پردیش کی سکھ سمردی اور خوشالی کے لیے کامنا کی ہے انہوں نے یگ شالہ میں آجے تھوان میں آہوتی ڈالی اور لگ بگ چار کروڑ چالیس لاکھ روپے کی لاغت سے نو نرمیت وکاس کائروں کا لوکار پڑ کیا اس موقع پر ودہان سبا کیا دیکش گھانچنگپتہ بھی ان کے ساتھ موجود رہے ہریانہ کے مکہ منتری منوہر لال نے شکروبار کو دوسرے نوراتری کے موقع پر پنچکلا کے شریماتا منسا دیوی مندر پہنچ کر پوجہ آچنا کی اور ہوا نیگ کیا وہیں سیم منوہر لال نے پردیش واسیوں کی خوشالی کے لیے شریماتا منسا دیوی سے کامنا بھی کی اس کے ساتھ ہی مکہ منتری نے چار کروڑ چالیس لاکھ روپے کی لاغت سے تیار ہوئے مندر کے وکاس کاریوں کا اُدھگھاٹن کیا وہیں سیم نے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج انہوں نے شکتی دائنی ماں منسا دیوی کے مندر میں نوراتروں کے افسر پر درشن کی اور کچھ وکاس کاریوں کا اس مندر پریسر میں اُدھگھاٹن کیا مکہ منتری نے بتایا کہ پنچکولا کے ماتا منسا دیوی مندر اور کالکا کے کالی ماتا مندر میں لگاتار وکاس کارے کیے جا رہے ہیں اسی کڑی میں دو کروڑ آٹھ لاکھ روپے کی لاغت سے بنے ماتا منسا دیوی مندر سے پٹیالا مندر تک جوڑنے والے مین کوریڈور کا اُدھگھاٹن کیا ہے ساتھی شریواتی کا پارکنگ کا بھی لوکارپن کیا گیا جس پر دو کروڑ چار لاکھ روپے کا خرج آیا ہے ساتھی مکہ منتری نے بتایا کہ پنچکولا اور کالکا میں کالی ماتا مندر کے شکتی اسطمب کا بھی لوکارپڑ کیا ان کے نرمان پر 22.6 لاکھ روپے کی لاغت آئی ہے شکتی دائنی ماں منسا دیوی کے پویتر مندر میں نوراتروں کے اس افسر پر آج دوسرا نوراترہ ہے مجھے بھی ماں کے درشن کر کے ان کی کرپا ملی ہے میں آج اس افسر پر کچھ کارکرم جو اس مندر پریسر میں ہی جن کا ادھگھاٹن کیا گیا ہے جس میں شریواتی کا پارکنگ ہے اور نیو کوریڈور جو میں دیکھا ہے جو ماتا منسا دیوی ٹیمپل اور پٹیالا ٹیمپل کو جوڑتا ہے یہ ایک نیو کوریڈور کا اس کا ادھگھاٹن کیا گیا ہے شکتی ستمبر کالکہ اور پنجور یعنی مہا کالی ماتا کے مندر کو جانے کے لیے جو دونوں راستے ہیں ان پر شکتی ستمبر ان کا بھی ادھگھاٹن کیا گیا ہے یہ سب ملاکر کے چار کروڑ چالیس لاکھ روپے کی لاغت سے بننے والے چاروں پروجیکٹ تھے ایک پرکار سے جب سے یہ منسا دیوی اور کالی مہا مندر کا سرکار نے ادھگرن کیا ہے تکور کیا ہے تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ 1991 سے لے کر کے آج دوزار اکیس تیس سال کی سیاترہ میں مندر کے پریسر میں لگاتار ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں کل ہی شرین گورڈ کی ہماری میٹنگ تھی اور اس میٹنگ میں بھی بہت سے نئے پروجیکٹ اس کو منجوری دی گئی ہے کہ اس مندر کی ایک پرکار سے کس پرکار سے کھیاتی بڑھے کیسے یہاں وکاس کے کام کرے ہوں سماجک سوا کے کاموں کے پتی بھی یہاں پر بہت سے پراؤدان یہ کیے گئے ہیں وہی مکہ منتری نے کہا کہ انہیں ماتا منسا دیوی مندر میں آبھاس ہوا کہ ماتا رانی ہم سب کی سرکشہ کریں گی اس لئے انہوں نے اپنے اس بیان کو واپس لے لیا جس میں انہوں نے ضرورت ہونے پر آتمرکشہ کی اپیل کی تھی انہوں نے کہا کہ سرکار کا پرمکھ ادیش شے پردیش میں کانون ویوستہ قائم رکھنا ہے اس لئے انہوں نے ماتا منسا دیوی سے دیش پردیش کے سبھی ناغرکوں کی سکھ سمردھی کی کام نہ کی ماں نے آج مجھے کہا کہ ہر ایک کو شکتی پردان کرتی ہوں آپ کو بھی شکتی پردان کرتی ہوں سماج کو بھی کرتی ہوں تو مجھے آبھاس ہوا کہ پچھلے دونوں میں ایک میرے سے بیان دیا گیا اور وہ بیان واسطہ میں آتم رکھشہ کے ناتے سے وہ دیا گیا تھا جس میں اس کو بہت پچارک کیا جا رہا ہے کہ مکہ منتری نے لٹھ اٹھانے کی بات کئی ہے وہ کسی کے پتی دربھاونا کے قرآن سے نہیں کہی گئی ہے آتم رکھشہ کے قرآن سے کہی گئی ہے پھر بھی ہمارے کچھ کسان نیتا کچھ آندولنکاری لوگ ان کو وہ راست نہیں آیا ہے اور انہوں نے جگہ جگہ اس کا بروت کرنا شروع کیا ہے اب ماں منسا دیوی جو شکتی دائنی شکتی پیٹھ ہے انہوں نے جب اشواست دلایا ہے کہ وہ سب کی رکھشہ کرے گی تو میں سب سے پہلے تو ان کسان بھائیوں کو جن کو اس کا تھوڑا کسٹ پہنچا ہے ان کے لئے بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس بیان کو واپس لیتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہریانہ میں کسی پرکار کی کوئی لائن روڑ کی ستھتی بگڑے بگڑے شانتی بھنگ ہو آخر تو شانتی پروک طریقے سے آندولن کرنا سب کا اپنا دیکار ہے وہ کریں لیکن اتنا ہی ہیں ایک سیما سے آگے کسی کو نہیں بڑھنا چاہیے کسی کو چوٹ نہیں پہچانی چاہیے کسی کی گاڑی نہیں توڑنی چاہیے اگر یہ سب ہوتا ہے تو ایک طرفہ بات میں چلنا بھی ٹھیک نہیں ہے اس لئے جہاں میں اپنے اس بیان کو واپس لیتا ہوں میں ماں شکتی دائنی منصہ دیوی شکتی پیٹ کو آردنا کرتا ہوں کہ سب کو سجبودی دے اور ہریانہ میں ایک شانتی پور محول بنے وہی انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار کسانوں کے حط میں لگتار کام کر رہی ہے اسی کڑی میں برسات سے خراب ہوئی فصلوں کی سپیشل گرداوری کروائی جا رہی ہے اور گرداوری کے بعد کسانوں کی خراب فصل کا اچت معافضہ دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بارش کی وجہ سے کچھ جگہ فصل کی خرید بھی پر بھاویت ہوئی ہے سرکار نے خرید پرکریا کو درست کرنے کے آدیش دیئے ہیں ہم لوگ ہمیشہ سرکار کے ناتے کسانوں کے حط میں لگتار سوچتے رہتے ہیں اس بار ورشہ زیادہ ہوئی اس ورشہ کے کارن سے فصل کا خرابہ ہوا ہم نے سپیشل گرداوری کے آرڈر دیئے اور جیسے ہی گرداوری کے ریپورٹ تیار ہوتی ہے ہم ان سب کسانوں کو جن کو بیمان کمپنیاں کمپنسیشن نہیں دیں گی ان کو ہرہینا سرکار کمپنسیشن سے دیں گی ابھی جیسے پرکیورمنٹ کا بھی سیزن ہے اس میں بھی ورشہ کے کارن سے کچھ کٹھائیاں آئی ہیں ان کو بھی ہم لگتار حل کر رہے ہیں ہم لوگ گریب پریوار چاہے وہ کسان ہو مزدور ہو دکاندار ہو کوئی بھی ہو ایسے گریب پریواروں کے لیے جو مکھے منتری انتیودے پریوار اتھانی ہو جنا اس کا جو ایک ابھیان چال کیا ہے چھوٹے کسانوں کو اس کا بہت بڑا لاب ہونے والا ہے اتنے سارے ہمارے پاس کارکم جو ہم لاغو کر رہے ہیں ہمیں تو ان کو لاغو کرنے کے لیے ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہی فرصت نہیں ہے سمیں نہیں ہے ہم ان باتوں کو لے کر کے کسی پرکار کی کوئی سماج میں ٹکرار نہیں بڑھانا چاہتے تو اس ناتے سے میں نے یہ ساری بات کہی ہے بھائیونوں نے بتایا کہ کل شین بورڈ کے ساتھ میٹنگ میں کئی نئے کاموں کو بھی منظوری دی گئی تاکہ میلے کے دوران شدھالوں کو زیادہ سے زیادہ سوویدھائیں مل سکیں چنیتہ ٹی وی کے لیے پنچ کلا سے اومنگ شیوران کی ریپورٹ پنجاب کے مکہ منتری چانجی سنگھ چنوی شکروبار کو مکہ منتری منہولال سے ان کے چنی کا رسط آواز پر ششتہ چار بھیٹ کرنے پہنچے اس موقع پر مکہ منتری منہولال نے پھولوں کا گل دستہ دے کر ان کا سواگت کیا مہین شکروبار کو باور و دہا سبا شیطر کے گاہوں کنوکا میں ایک ابھیندن سمہارو کا آجن کیا گیا جہاں سہیکارتہ منتری ڈاکٹر بنوائی لال نے شرکت کی اس دوران گامیڑوں نے ان کا فول مالاؤں سے سواگت کیا اس موقع پر سہیکارتہ منتری نے گاؤں کا وکاس کرنے کے لیے گیارہ لاکھ روپے کی راشی دی انہوں نے کئی مدنوں کو لے کر پرتکیا دی انہوں نے کہا کہ اندرن کاریوں کو باتچیت کر راستہ نکالنا چاہیے کیونکہ کئی سرکار لگاتار باتچیت کے لیے پریاس کر رہی ہیں ے باتچیت کے لیے شکا راؤیاں سرکار کنڈر کے سرکار بار بار کساموں سے اپیل کر چکی بیش کے بات کریں گیارہ دور کے بات پہلے بھی کر چکے اور جس بھی جیسے کہتے کالے کانون ان کانون میں کیا کالا ہے وہ بتائیں تاکہ اس میں صدار کیا جائے تو ایک جیدو والی بات چھوڑ کر گری منتری انیر ویجنے ویپکشی پارٹیوں پر جمکہ نشان سادھا انیر ویجنے راہول گاندھی نوزو سنگھ سدھو اور پور سی ایم بھوپے سنگھ ہڈا پر حملہ بولا ویجنے کہا کہ راہول نے اپنا سیکرٹ ایجنڈا بنا رکھا ہے نوزو سنگھ سدھو کے بیان پر کٹاکش کرتے ہو ویجنے کہا ہے کہ دیش میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے کہ وہ سدھو کے الٹا چشمہ لگا ہوا ہے بھوپے سنگھ ہڈا کے بیان پر پتوار کرتے ہو ویجنے کہا ہے کہ اب ہڈا بھی اپنے ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا کر رکھنا چاہتے ہیں اب ان کے ایم ایل ای بھی ان کے خلاف بولنے لگیں نعرائے گڑ میں کسانوں اور سانسد نائب سینی کے بیچ ہوئے بیواد پر ویجنے کہا ہے کہ ہم نے دونوں طرف کی رپورٹ درش کر لی ہے ڈی ایس پی کو انکوائری مارک کر ہم نے دیدھی آئے اور جانس کے بعد جو تتھے سامنے آئے گا اس پر کاروے کریں گے دھارہ تین سو ستر ختم کرنے سے کشویر میں بہت پھرک پڑا ہے اور جو اتنک وادیوں کی گھٹنائے ہو رہی ہیں ان پر بھی پوری نگرانی رکھی جا رہی ہے اور پوری کاروے کی جا رہی ہے بچھلے کحوی سمیں سے سارا دیش دیکھ رہا ہے کہ راہل گاندی جی نے روز صبح اٹھ کے دیش کی خلاف کوئی نہ کوئی بیان جاری کر رہا ہوتا ہے لگتا ہے انہوں نے اپنا کوئی سیکرٹ اجنڈا بنا رہا ہے ایسا ہے اندرجن ہڈا بھی اپنے دوبتی ہوئی کسٹی کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں اب ان کے ایم ایل اے ان کے خلاف بول رہے ہیں وہ ان کے خلاف لکھ کے دے رہے ہیں موازن ریوالی مرکتا ہے ریوالی میں تو ریوالی میں کشن موازن سابتی کی بیٹھک کا عوضن کیا گیا جس کے دھکشتہ راج comprar شادر نے کی اس بیٹھک میں دس پرانی اور 22 نئی سنسے ہیں سامنے آئیں جن کا موقع پر ہی نپتان کر دیا گیا جس کے جانکاری نوان اور بیٹھک کے بعد پتکاروں سے باتچیت میں دی ہے آتزلہ ریوالی کی گریوینس کمیٹی کی میٹنگ تھی اور اس میں لگ بھگ دس قرآنیں اور بائیس رہے پریواد آئے سب کو سنا اور رپٹا کیا کوئی پریواد عدیقاری سے سیدہ سماندیت ہوتا ہے اس کو اپنی کلم سے حل کرنا ہوتا ہے اور کچھ پریواد ایسے ہوتے ہیں جو یہاں کا عدیقاری اوپر کے کسی عدیقاری سے سول کرنا ہوتا ہے اس میں ایک دو تاریخ کا سمیں فالتو دے جانا اوچیت ہوتا ہے اور جو پریواد یہی کے لوکل عدیقاری کو اپنی کلم سے نبٹا رہا ہے اس میں بے سن سے سمیں نہ دیں مہین چندگڑ میں حریانہ ودھان سبا کے عدیق شکیانچت گپتہ سے جہنٹا ٹی وی نے خاص باتچیت کی ہے اس دوران انہوں نے کہا کہ حریانہ ودھان سبا کے نئے بھون کی مانگ اور پنچکلا میں کیے گئے وکاس کاروں سمیت تمام مسئلوں کو لے کر ہم لگاتار ویچار ومش کر رہے ہیں اس کو لے کر رائے مشورہ کر رہے ہیں باتچیت بھی کر رہے ہیں اور کند سے بھی اس کو لے کر ہم نے بات کی ہے باتچیت کرنے کے لیے حریانہ ودھان سبا کے عدیق شکیانچت گپتہ ہیں حریانہ ودھان سبا کے نئے بھون کو لے کر پچھلی دنوں آپ دلی گئے تھے کندری گرہ منتری امیت سہاں سے آپ کے ملاقات ہوئی اس کے بعد آپ نے چندری گرہ پہنچ کر چندری گرہ کے پرساسک اور پنجاب کے راجے پال سے بھی ملاقات کی ہے کیا باتچیت ہوئی سر آگے ایک قدم اور بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا ہم دیکھیں اس وشے کو لے کر کے ہم نے آدھنیہ مکہ منتری جی سے بھی چرچہ کی تھی اور مکہ منتری جی نے بھی اس پرساب کو ٹھیک سمجھا تھا کہ نشچت طور پر چندری گرہ میں ہی اس ویدھان سبا کے ساتھ ہی کہیں الگ سے ایک نیا ویدھان بھون جو ہے وہ بڑھنا چاہیے تاکہ ایک وہ پوری سویدھائیں جو ایک ویدھان سبا کے بھون کے اندر ہونی چاہیے وہ ساری سویدھائیں چاہے وہ منتری ہیں چاہے وہ ہمارا ویدھان سبا کا ککش ہے یا کمیٹیز ہیں یا میڈیا ہیں ان سب کو جو سویدھائیں ملنی چاہیے وہ آج ہمیں مل نہیں رہی اس لیے نئے ویدھان سبا بھون کا پرستاو کیا ہے تاکہ آگامی آنے والی حیثیتی کو دیکھتے ہوئے پریسیمن کو دیکھتے ہوئے جو دوہزار سبیس کے اندر ہونے جا رہا ہے اس سمیں سیٹوں کی سنکھیاں بڑے گی نشجت طور پر اور جو بھی سنکھیاں بڑے گی اس بڑی ہوئی سنکھیاں کو بٹھانے کا پرویزن ہمارے اس ویدھان سبا کا ککش کے اندر نہیں ہے تو ہم نے ایک آدمیہ امیشہ جسے مل کر کے بینتی کی تھی پہلے ان کو پتر بھی لکھا تھا پھر ان سے مل کر کے بھی میں آیا ہوں اور اس کے پسچات پنجاب کے راججپال آدمیہ پروہجی سے بھی ملا اور ان کو بھی میں نے نمیدن کیا کہ ویدھان سبا بھون کے لیے ہمیں جلدی سے جلدی چندگڑ میں اور اس ویدھان سبا کے نکٹ ہی اور ستھان اپلود کرایا جائے جہاں ایک اچھا بھون بنا کر کے یہ ساری دکھتوں کو دور کیا جا سکے اس کے ساتھ سر ابھی جو موجودہ حریانہ ویدھان سبا کے پاس بھون ہے اس میں رینویشن کا کام چل رہا ہے ہیریٹیز عمارت ہونے کے چلتے کچھ پروٹوکول کو بھی وہاں پر جو ان کا بھی پالن کیا جانا ضروری ہے آپ نے بیٹھک لی تھی ادھکاریوں کے ساتھ یو ٹی کے ادھکاریوں کے ساتھ کیا کام میں جو وہ سپیڈ نہیں ہے سر لگتا ہے ایسا استیتی دیکھر کی ادھکاری جو ہے وہ کہیں نے کہیں کام کو جو سپیڈ دینی چاہیے ویدھان سبا کے بھون کے لیے رینویشن میں وہ دینی پا رہے ہیں نہیں بلکل یہ تو بات صحیح ہے آپ کی دیکھئے تین سال سے اس ویدھان سبا بھون کو رینویٹ کرنے کے لیے ٹینڈر لگائے جاتے ہیں کبھی کام کا الارٹمنٹ ہوتی ہے کام ہوتا نہیں ہے اور بار بار آگرہ کرنے کے پسچات بھی جو ادھکاری ہیں جو آج کمیٹمنٹ کر کے جاتے ہیں اس کمیٹمنٹ کے اوپر کہیں بھی پورا نہیں اترتے ہیں اسی کو لے کر کے ایک بیٹھک میں نے اچھ ادھکاریوں کے ساتھ چاہے وہ چنڈگر پرشاسن کے تھے ہریانہ جو لوک نرمان بھباغ ہے ان کے تھے یا انہیں ادھکاری تھے ان سبھی سے ایک بیٹھک کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ ایک ٹائم باؤنڈ طریقے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ تین مہینے کے اندر ویدھان سبا کا بھون پوری طرح سے رینوویٹ ہو کر کے ملنا چاہیے اور جو بھی ادھکاری یا کرمچاری اس کے اندر ڈھگائی برتے ہیں یا کام کو صحیح ڈنگ سے نہیں کرتے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے سر آگا میں بجٹ ستر جو آئے گا اس سے پہلے جو آپ نے ویدھان سبا کو ای ویدھان سبا کا پراروپ دینے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کڑی میں آپ کا کام جاری ہے کیا امید کریں کہ کچھ اسطر پر کام پورا بھی ہو پائے گا نہیں نہیں بالکل دیکھئے ہم نے جو ای ویدھان سبا کا بنانے کے لیے ویدھان سبا کو پیپرلیس بنانے کے لیے آگے کنم بڑھائے ہمارے پاس جو ہریانہ سرکار کا جو فنڈ تھا جو ہریانہ سرکار کا حصہ تھا وہ حصہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ چکا ہے اور ایک یا دو دن کے اندر جو کے اندر کے منسٹری آف پارلیمنٹری افیر سے پیسہ آنا ہے وہ بھی یہاں ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائے گا اور لگ بھک بیش کروڑ روپے کی لاغت سے اس ویدھان سبا کو پیپرلیس بنانے کا کار آلڈی ایمو ایو سائن ہو چکا ہے اس کے پچات بھی دو بیٹھ کے ہو چکی ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اور جلدی ہی اس کا ایگزیکیوشن کا کارے شروع ہو جائے گا پہلے ایک ہم دکت سوچ رہے تھے لیکن ہم نے اس کا وی آؤٹ نکالا ہے کہ کچھ ہمارے جو برانچیز ہیں ان کو شفٹ کر کے وہیں اسیمبلی کے اندر جگہ کریٹ کی ہے اور اس کے اندر بھی کارے شروع ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جلدی ہی اور ہم نے یہ سنکلپ کیا کہ آنے والے جو بجٹ ستر ہے اس بجٹ ستر سے پہلے ویدان سبا کو پیپرلیس ویدان سبا ہم کریں گے ان کے پیپرلیس بنانے کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی جا رہی ہیں سر آپ حریانہ ویدان سبا کے عدیق سے ویدان سبا سے جڑے تمام معاملوں پر آپ سے باتشت کی ہے لیکن آپ پنچکولا کے ویدانہ ویدانہ بھی ہیں پنچکولا میں ڈیولپمنٹ کی نظریہ سے اب کس طرح کے کام ہو رہے ہیں چونکہ ہریانہ کے مکہ منتری کا ہریانہ سرکار کا پنچکولا پر کافی فوکس نظر آ رہا ہے پچھلے دنوں پی ایم ڈی بنانے کا فیصلہ ہوا اس کے بعد پنچکولا کے مورنی چیتر کو ٹیوریزم کے لیحاظ سے ڈیولپ کرنے کا فیصلہ ہوا تو پنچکولا میں جو سٹی کے روپ میں ڈیویلپ کرنے کا نرنے لیا آج سے پہلے دو ہی کیول جو شہر ہیں چاہے وہ فرید آباد ہے یا گروگرام ہے جہاں پر میٹرپولٹن کانسل بنی ہوئی ہے تیسرا پنچکولا کو چیند کیا ہے میں ان کو بذائی دیتا ہوں دھنیواز بھی کرتا ہوں اور مجھے پوری آسا ہے کہ جس پرکار سے یہ پی ایم ڈی اے کے اندر کارے شروع ہوگا آپس کے اندر کوارڈینیشن ہوگی کوئی ڈیلے نہیں ہوگی ڈبلنگ نہیں ہوگی اور اس کے پس چاہت کارے جلدی ہو سکیں گے اور پی ایم ڈی اے جہاں پر آ جاتا ہے یا ڈیویلپنٹ آثورٹی کوئی بن جاتی ہے تو نشطی طور پر جو بھی چاہے وہ ٹوریسٹ ہے چاہے وہ وہاں پر ڈیویلپر ہے کوئی یا ریل سٹیٹ کے اندر ہے یا انڈسٹریلسٹ ہے وہ اکرشت ہوتے ہیں اور وہ یہاں ہونے آنے شروع ہو گئے ہیں اور اسی کا پرنامہ ہے کہ جو یہاں کی جمینوں کے ریٹ ہیں وہ لگ بگ تین یا چار گناہ بڑھ چکے ہیں اور نئے نئے انڈسٹری اچھی انڈسٹری جو ہے آج پنچکولہ کے اور اکرشت ہوئی ہے ابھی سرکار نے فارما انڈسٹری کو لانے کے لیے فارما انڈسٹری سے جتنی فارما انڈسٹری کے لوگ ہیں بددی سے یا پرمانوں سے یا کالیہم سے اور ان کے لیے ہم پلوٹس بھی فلوٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے پانسو گج سے لے کر کے پانچ ہزار گج تک جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق پلوٹ ہم ان کی آکشن کے لیے ڈال دیئے ہیں اور جلدی ہی ان کی آکشن ہو جائے گی اور فارما انڈسٹری جو آج بددی کے اندر ہے وہ ساری ساری فارما سوٹیکل جو انڈسٹری ہے وہ پنچکولہ کے اندر شفٹ ہو جائے گی دو سال کا کاریکال سرکار کا پورا ہونے جا رہا ہے گڑھ بندن سرکار کا اس ناتے آپ کو بھی پنچکولہ کی جنتہ نے دو ہزار انیس میں آج سے دو سال پہلے دوسری بار ویدائیت بنایا اب آپ ویدانسبہ کی ادھیک سے دو سال کا جو کامکاز ہے موٹے طور پر پنچکولہ کی ڈیولپمنٹ کا سنتوشت ہیں اور آپ نے جو چناؤں میں وائدے کیے سپنے جو آپ نے دیکھے ہیں پنچکولہ کے وکاس کے لیے وہ پورے ہونے جا رہے ہیں نشجد طور پر دیکھئے پہنجی جس پرکار سے فائی پلس ٹو پانچ سال پہلی ترم تھی چودن سے انی تک اور دو سال یہ پورے ہونے جا رہے ہیں ان سات سالوں کے اندر جس پرکار سے پنچکولہ آگے بڑھا ہے پنچکولہ کے اندر وکاس کے جس سے نئے نئے آیام ستھاپت ہوئے ہیں نئے یہ یوجنہیں آئی ہیں اور اس سے یہ لگتا ہے کہ پنچکولہ نشجد طور پر آگے بڑھے گا اور جو پنچکولہ کے اندر وکاس کی سنبھاؤنائیں اور بڑھیں گے پنچکولہ ایک ڈیویلپنگ سٹی ہے سات سال سے پہلے یہ اس کو اگنور کیا تھا جانبودھ کر اس کو اگنور کیا گیا تھا چاہے اس کو کشترباد کی رجنیتی کہہ لیجئے یا آپس کے اندر جو ویکتیوں کا ٹکراب کہہ لیجئے یا پارٹی کے اندر گھٹو با جی کہہ لیجئے اس گھٹو با جی جو کانگرس کے اندر تھی اس کا خامیاجہ پنچکولہ کو بھگتنا پڑا کیونکہ جو ودایق تھے یہاں سے وہ ایک گھٹسے تھے مکہ منتری جی دوسرے گھٹسے تھے جو لوگ صاحبہ کے ایم پی تھے وہ اللہ دوسرے گھٹسے تھے اور مکہ منتری دوسرے گھٹسے تھے اس قارن پنچکولہ کو اپیکشت کیا گیا اس کے اندر کوئی وکاس کی کوئی بھی کام دس سال چودری بپیندر سنگھ ہڈا جی رہے اور اس سے پہلے پانس سال کا جو کارکال تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ پنچکولہ کو بہت پیچھے لے گیا لیکن ہم نے سات سال کے اندر لگ بگ ساڑھے چار ہزار کروڑ روپے کے نئے وکاس کارے پنچکولہ کے اندر شروع کی ہیں اور جس سے لوگ آج یہ کہنے لگے ہیں کہ پنچکولہ اب ترقے کی راہ کے اوپر ہے پنچکولہ کے اندر ایک ٹورزم کو لے کر کے بھی بڑا پریاس ہوا ہے جو ہمارا مورنی ہیلز کا ایریہ ہے وہاں جو ٹکر تال ہے وہاں پر جس پرکار سے یادنے مکہ منتری جی کے دورہ پیرا گلائیڈنگ پیرا سیلنگ وارٹر سپورٹس ای ٹریکنگ یہ ساری جو چیزیں شروع ہوئی ہیں اس سے ٹورزم کی سنبھاونیں بھی بہت بڑی ہیں اور مجھے لگتا کہ آنے والے دنوں کے اندر مورنی ایک ٹورزم کا حب بنے گا ہمارے ساتھ تھریانہ ویدہان سبا کے ادھیکس گیانچند گپتہ تھے جو ویدہان سبا سے جڑے تمام معاملوں میں بات کر رہے تھے اور نیا بھون ویدہان سبا کا بنے اس کو لے کر جو تیاری ہے اس کی جانکار دیدی ہے اس کے علاوہ پنچکولہ کے ڈیولپمنٹ کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے سات سال میں پنچکولہ میں ساڑھے چار ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا وکاس کارے ہوا ہے اور آگے بھی پنچکولہ جو ہے وہ اور اچھے سے وکشیتوں اس کو لے کر پریاس جاری رہیں گے ویڈیو جنرلسٹ روی کے ساتھ پاونسیوار جنیتہ ٹی وی پنچکولہ مہیتھانے سر سے بیجے پی ودھائیک سبا شرصدھان نے اناد منڈی کا دورہ کیا کار کھری دے گی تو تھانی سر کی تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر ودھائیک سبھاش سودھان نے اناج منڈی کا دورہ کیا ہے نئی اناج منڈی تھانی سر کا انہوں نے دورہ کیا اور ان کا کہنا ہے کہ منڈی میں کسی طرح کی کوئی سمجھتا نہیں ہے اور یہاں کی ووستہوں کو دیکھنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوا ہوں لیکن میں نے منڈی میں پایا کہ دھان کی جو بکری ہے وہ ٹھیک سے چل رہی ہے سوچار روپ سے چل رہی ہے کسی طرح کی کوئی سمجھتا یہاں پر نہیں ہے اور آگے بھی دھان کی خرید یہاں اسی طریقے سے چلتی رہے گی آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں انہوں نے جو دھان پڑا ہوگا تھا اس کا جائزہ بھی لیا ہے اس کو بھی دیکھا انہوں نے اس میں نمی تو نہیں ہے کیسا یہ دھان ہمارے خاص کارکم جنتہ سرکار میں فلالت نہ ہی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد فورا لوٹ رہے ہیں آپ دیکھتے رہیے جنتہ ٹی وی موسیقی